السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور سوال کس ستاروں کا علم علم نجوم جسے کہتے ہیں اسے سیکھنا کیسا ہے اس سے مستقبل کے حالات پتا چل جاتے ہیں بعض غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے فیوچر کو ہم تک پڑھ کے بتا دیتے ہیں اور بعض دفعہ واقعات ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا کہ وہ بتاتے ہیں تو پھر اس کے اندر کیا اسلام کیا کہتا ہے کہ جو ستارے ہوتے ہیں مثلا برج سنبولہ اور اسی طرح اور مختلف تو ان کی چال سے مستقبل کے حالات کے حوالے سے جاننا سننا اس کا علم حاصل کرنا یہ ہے دیکھیں جی ستاروں کی چال سے مستقبل کے حالات جاننے کی کوشش کرنا یا بتانا یا یہ علم سیکھنا کہ میں لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتاؤں گا یا ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان کی باتوں پر یقین کرنا یہ سب ناجائز اور حرام ہیں ستاروں کا علم سیکھنے کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے دیکھیں ستاروں کی تخلیق کے بہت سارے فائدے ہیں اور اللہ عز و جل نے ان فوائد کو بیان فرمایا ہے اور ان فوائد کو جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کی اجازت دی ہے اس علم تک ان کا اس علم کا سیکھنا جو ہے وہ اجازت ہے مثال کے طور پر ستاروں سے ہم راستوں کی راستے پتا کرتے ہیں مثال کے طور پر یا سمت پتا کرتے ہیں اسی طرح اوقات کو جانتے ہیں اسی طرح ان کی چال سے ذنی اور تخمینی طور پر موسم کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں جیسا کہ اوقات اور کیفیات جو ہوتی ہیں بادلوں کے جمع ہونے سے بارش برسنے پر ایک ممکنہ استدلال کیا جاتا ہے کوئی قطعی اور یقینی طور پر دعوے نہیں کیے جا سکتے تو یہاں تک اس کی اجازت ہے لیکن مستقبل کے حالات جاننے سے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور انسان اپنے جیسے انسانوں پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ عز و جل پر ایمان ان کا اٹھ جاتا ہے اسی لیے سے حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کی ایمان میں خلل ڈالے آپ کو اپنے رب سے دور کرے یا اس کے معاملات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو ان تمام معاملات کو اسلام نے منع فرمایا یہ تو شریک ہی ہو گیا عالم الغیبی و شہادہ تو اللہ ہے اور آپ نے اللہ کو چھوڑ کے غیر در کو پکڑ لیا ہے اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد پھر لوگ انہی لوگوں کے عادی ہو جاتے ہیں انہی کے پاس جاتے ہیں انہی کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اللہ عز و جل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں جہاں مشکلیں آتی ہیں وہاں اللہ کے پاس آنے کے بجائے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں آپ دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے مسلمانوں میں بھی ہیں ہندووں میں بھی ہیں دوسرے اور مذاہب میں بھی ہیں لیکن چونکہ آپ کے ہاں پاکستان انڈیا کے علاقوں میں زیادہ تریا تو مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا بدمت ہیں یا اسی طرح کے لوگ ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے جن کو کسی سے عقیدت مندی ہو جاتی ہے نا تو ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں مسلمان بھی ماذا اللہ استغفراللہ العظیم وہ جس ستارے دیکھ کر کبھی ہاتھ دکھا کر کبھی فال نکلوا کر عجیب و غریب طریقوں سے وہ اپنے فیوچر کو جاننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ایمان سے جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے ان نجومیوں کی پامسٹس کی ان کی جو ہے چاندی لگ جاتی ہے ہر بڑے بڑے آدمی کے ساتھ یہ آپ کو نظر آتے ہیں خاص طرح ہندووں میں تو بہت ہے یہ اچھا سننے ابن ماجہ پہ ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے سحر یعنی جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا اب جتنا زیادہ حاصل کرے گا گویا اتنا ہی زیادہ جادو حاصل کرے گا اور جادو کیا ہے حرام ہے حلال تو نہیں ہے نا ایسا گناہ ہے ایسا گناہ ہے جو جہنم کے گڑے پہ لاکے کھڑا کر کے گرا دینے والا گناہ ہے تو لہٰذا ستاروں کی چال دیکھ کر مستقبل کے حوالے پیشگوئی کرنا یا کسی کے دعوے کو تسلیم کرنا یا ایسی باتوں میں دلچسپی لینا یہ سب ناجائز ہے فقط واللہ اعلم بالصواب لیکن جہاں تک شرعی امور کی بات ہے تو شرعی امور کے مطابق اس کے اندر یہ رولنگ ہے تو آپ نے ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے اخبار میں لوگ بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں یہ صفا استغفراللہ العظیم اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے یوٹیوب پر بے تہاشا چینلز کھول کے رکھے ہیں جہاں ستاروں کی چال سے آپ کو مستقبل بتاتے ہیں کہ ابھی چاند فلاں برج میں آ گیا ہے تو بھی حاملہ عورتیں ایسے کریں اور یہ لوہا استعمال نہ کریں اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ ناس ہے اور آپ کے لیے فلاں ہیں اچھا اس کو پھر دین سے بھی جوڑتے ہیں تو بھئی چونکہ یہ ناس ہو گیا ہے تو اب آپ صدقہ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں اور لوگ جو ہے اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم اس کو دین کا لبادہ نہیں اڑائیں گے تو بہت سارے لوگ انگلی اٹھائیں گے اسی طرح بعض لوگ بیٹھے کہتے ہیں جی سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ایسے الفاظ انہوں نے بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد استعمال کرتے ہیں اور یہی اپنا علم آگے بتاتے رہتے ہیں کوئی پتھروں میں پڑا ہوا ہے پیری فقیری کے لبادہ اڑ لیا ہے وہ ایک افوانستان سے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اپنے نام کی آگے چشتی لگایا ہے اس نے اور وہ پتھروں پتھروں کا کوئی کاروبار کرتا ہے اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی پچھلے دنوں مطبعہ کدھر لگایا ہے لوگوں کو یار کدھر لگایا ہوا ہے چکر یہ ہے نا ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں آپ مسلمان جمع کریں نا تو کوئی ستر کروڑ مسلمان ہو جاتے ہیں جسے بھی زیادہ ہوں گے شاید اب اتنے سارے مسلمان ہیں ان میں سے ہر ایک کو کوئی نا کوئی فالوئنگ کو ملی جاتی ہے تو اب جب آٹھ دس ہزار لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں پچاس ہزار لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں فالوئنگ ہو جاتی ہے ویڈیوز بن جاتی ہیں وائرل ہو جاتی ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لیکن یار دیکھو کہیں بھیڈ زیادہ ہو نا یا کہیں بہت زیادہ فالوئنگ ہو جائے یا کہیں ملین میں سبسکرپشنز چلی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہیں کہ انہوں نے ایک گمراہ کے پیچھے لگ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہتا ہوں آپ سے کہ اس کا آپ نے قسرت سے ورد کرنا ہے درود شریف کا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سورہ اخلاس اس کا قسرت سے آپ نے تلاوت کرنی ہے سورة الفلق سورة الناس یہ ایسی صورتیں ہیں نا جو آپ کو ان تمام بیکار کی چیزوں سے بچا کے رکھیں گی کہ اللہ کا کلام ہے آیت الکرسی یہ تمام چیزوں کا احتمام کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی نہیں ہے تو یاد کر لو کہ تین چھوٹی چھوٹی سی صورتیں قرآن کے آخر میں موجود ہیں سورہ نمبر 112, 113, 114 آیت الکرسی کلمہ طیبہ درود شریف درود ابراہیم بھی پڑھنا ضروری نہیں اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی پڑھ لو لیکن اس کی قصرت کرو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا